اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیم ذلك الكتاب لا ریب فيه بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و اسر لی امری و احل العقد تم من لسانی یقق قولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آتا ہوں بے پادرد و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام قرآن مجید کے جو نام ہیں ان ناموں کی تشریح ان ناموں کا معنی اور مطلب بیان کرنے کی میں کوشش اور سعادت حاصل کر رہا ہوں بدشتہ اپیسوڈ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن جو لکلیم قرآن ہے جو لفظ قرآن ہے جو قرآن مجید کا جو ورڈ ہے نا یہ چار روٹ ورڈ سے نکلا ہے قرآن سب سے ادھا پڑی جانے والی کتاب قرآن انسان کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لئے ضرورت کے جتنے چیزیں اصولی طور پر ہیں وہ سب جو جمع کر دی گئی ہیں وہ ہے قرآن مجید اگر یہ قرآن تم سے نکلا ہے قرآن ان کا مطلب ہوتا ہے سیاق و سباق میں پڑھنا کانٹیکس میں پڑھنا ہے آٹ آف کانٹیکس پڑھنے سے جتنے بھی مشنریز اعتراضات اٹھاتے ہیں نا ان کا جو تعلق ہوتا ہے ان اعتراضات ہوئے کہ وہ آٹ آف کانٹیکس سیاق و سباق سے اس کو کاٹ دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ اعتراضات کرتے ہیں ہم اگر کانٹیکس اچھی طریقے پڑھ لیں تو بہت سارے اعتراضات کے جوابات دے سکتے ہیں چوتھا جو روٹ وڈ ہے وہ ہے قرینتن یعنی کہ ملتے جلتے قرآن مجید میں جتنے آیتیں جو ملتے جلتے ہیں ان سب کو اکھٹا کریں گے تو مانا سمجھ میں آئے گا اضواء البیان علامہ امام شنقیت رحمت اللہ علیہ نے جو اضواء البیان ایک نامی تفسیر قرآن مجید جو انہوں نے جمع کی ہے وہ ہے یعنی قرآن مجید ایک آیت کی تفسیر دوسرے آیت سے مل جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جب بھی کوئی آیت کو لیتے ہیں کوئی آیت کا جب تسلسل شروع ہوتا ہے سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس آیت سے متعلق قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہوتی ہیں ایک جگہ پر جمع کرنے کی کوئی کوئیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے مانا مفہوم واضح ہو جاتا ہے بہت سارے شبہات کا ادالہ ہو جاتا ہے بہت سارے غلط فہمیاں دور ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید کا مانا واضح طور پر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی عظیم خدمت ہے اللہ تعالی علماء اکرام کو جزائے خیر عطا فرمائے تو قرآن مجید کے جس طریقے سے مانے اور مطلب مدشتہ اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے الکتاب، التنزیر، الذکر، الفرقان تو آئیے اور آگے بڑھتے ہیں گزشتہ اپیسوڈ میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن مجید کے جو چار روٹ ورڈ ہے تفصیل سے ہم نے جانا قرآن ان کا مانا کیا ہے سب سے ادھا پڑی جانے والی کتاب، خریت ان کا مانا کیا ہے یعنی انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں جو جمع کر دی گئی ہے دنیا آخرت میں کامیابی دلانے والی باتیں اصولی طور پر قرآن مجید میں جمع ہے اس کی تشریح ہم کو حدیث میں ملتی ہے اور قرآن کے بارے میں میں نے آپ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ کانٹیکس توڑتے ہیں تو کس طریقے سے مشنریز قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے کس طریقے سے اعتراضات کرتے ہیں اور ہم کو کس طریقے سے جواب دینا ہے تو اس پر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ اس کے کچھ مثالیں دے کر میں آپ کے سامنے وعدے کروں گا کیونکہ میں ان اپیسوڈ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کو اکیڈیمک نالیج دوں اور دوسری طرف یہ اکیڈیمک نالیج کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو اعتراضات آئیں گے اس کا اچھے طریقے سے معقول انداز میں جواب دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایج آف ریزننگ ہے انسان ہونے کے ناتے بہت سارے وہ غیر مسلم بھائی جو قرآن مجید کو جانتے نہیں ہیں اور میڈیا کے بعض گوشوں کی وجہ سے غلط فہمیوں کے آنے کا امکان ہوتا ہے تو وہ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اکیڈیمک مینر میں اخلاق کے ساتھ ان کا جواب دے وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِهِيَا احسن اخلاق کے دائرے میں رہ کر شریعت کے دائرے میں رہ کر قانون کے دائرے میں رہ کر اگر ہمارے پاس اکیڈیمک طور پر اکیڈیمکلی اگر ہم سٹرونگ رہیں گے انفارمیشن ہمارے پاس مضبوط رہے گی تو ہم سامنے والے کو اچھے طریقے سے اچھے مینر میں سمجھا سکتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک طرف میں اکیڈیمک طور پر انفارمیشن دینے کوئش کر رہا ہوں دوسری طرف ساتھ ساتھ میں اعتراضات بتا کر اس کا جواب بھی دینے کوئش کر رہا ہوں اس کا مطلب کا اقلاق ہے تھیوری پلس ڈیموسٹیشن کچھ معلومات میری تھیوریٹیکلی آپ کو نظر آئیں گی لیکن اس کا فائدہ کب ہوگا اس کا میں ڈیمو دے کر بھی آپ کے سامنے بتنا رہو تاکہ ہماری گفتگو دلچسپ ہو جائی اور آپ کو سننے میں تھوڑی سی دلچسپ بھی پیدا ہو اور ساتھ میں آپ کچھ چیزیں لرن کریں کچھ چیزیں آپ سیکھیں انشاءاللہ اس طریقے سے ہم سیکھتے سکاتے ہوئے ہم ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے انشاءاللہ اگر آپ کے ذریعے سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جاتا ہے تو سرخ اوٹیوں سے بہتر ہے تو اس لئے ان معلومات کو آپ ذہن میں محفوظ رکھیں انشاءاللہ قرآن کی تشریح کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن مجید اگر قرآن سے نکلا قرآن کا مطلب ہوتا ہے دو جانور کے جو دو سنگھ ہوتے ہیں سنگھ جو قریب قریب ہوتے ہیں تو اس سے معنی نکالا گیا ہے قربت کا یعنی کہ قریب کا یعنی ہر آیت کو اس کے گدشت آیتوں کو اور بعد کے آیتوں کو جمع کر کے معنی نکالیں گے تو انشاءاللہ معنی سمجھنے مدد ملے گی بہت سارے اعتراضات کے آپ جواب دے سکتے ہیں مثال کے طور پر بہت سارے آشکل میگزین میں اغبارات میں اور انٹرنیٹ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم مشرقوں کو ختل کر دو اب بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ سارے کافروں کو دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ان سب کو تم ختل کر دو تو مانا ہی بدل دیا لوگوں نے اور بعض لوگوں نے نعوذ باللہ اس کا ترجمہ کر دیا کہ پرٹیکولر کسی بھی ریلیجن کے ماننے والوں کو تم مار دو آیت کا کانٹیس کیا بتایا جا رہا ہے یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں کچھ غیر مسلم تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کیا تھا معاہدہ کیا تھا معاہدہ نے ایک ٹریٹی کی تھی آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے صلح کی گئی تھے صلح ہودے بھی آ اور اس کے اندر یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے آپ ہم پر حملہ نہیں کریں گے تو اس میں سے جو اس دمانے کے جو غیر مسلم تھے کچھ لوگوں نے معاہدہ توڑ دالا کچھ لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا جن لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا وہ بھی غیر مسلم ہے نا جن لوگوں نے معاہدہ توڑا وہ بھی غیر مسلم ہیں معاہدہ توڑ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی یہ کانٹیکس ہے پورا سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ پورا مکمل کانٹیکس سمجھ میں آئے گا قرآن مجید میں خود یہ آیتوں کو آپ سیاہ کو سبا سے پڑھ لیں گے نا سیرت تو خیر بہت آگے پڑھنا پڑھے گا بہت زیادہ پڑھنا پڑھے گا لیکن ایک آدمی نے اگر یہ آیت پڑھی ہے اس آیت کے سیاہ میں کہہ لکھا ہوا ہے یعنی جن لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے معاہدوں کو پورا کیجئے مطلب ہے کہ وہاں پر بھی غیر مسلم کی بات چل رہی ہے اس کے بعد کہہ رہے جن لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے وہ مشرقین یہاں پر جو المشرقین ہے یہاں پر ال جو ہے یہ پرٹیکولر کے معنی میں جیسے کہ آپ کہتے ہیں این ایپل اور سی طریقے سے ہوتا ہے دا ایپل میں کیا فرق ہوتا ہے کوئی بھی ایک سیپ ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں این ایپل اور اگر آپ کہتے ہیں پرٹیکولر ایپل آپ کہتے ہیں دا ایپل یعنی کہ ہندوستان میں جو آٹھ سالہ عالم اور فاضل کا کورس ہوتا ہے اس کا جو پہلے سال کا کورس ہوتا ہے اس کے اندر ہی بتا دیا جاتا ہے کہ ال کا معنی معہد ذہنی کا ہوتا ہے پرٹیکولر کے لئے آتا ہے ایک معارفہ کا معنی آتا ہے اس کے اندر particular کا معنی آتا ہے معہد ذہنی کا معنی آتا ہے اس سے particular تو فقتل مشرقینہ سے مراد یہ ہے کہ particular قسم کے خاص قسم کے مشرقین مراد ہے آپ پر یہاں پر عام سارے مشرقین مراد نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ context پڑھیں گے تو معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ جن لوگوں نے معاہدہ نہیں توڑا ہے وہ بھی تو مشرقین ہیں انس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ معاہدہ تم پورا کرو ان کو تم قتل نہیں کر سکتے اور جن لوگوں نے معاہدہ توڑا ہے وہ مشرقین کو تم قتل کرو اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی ایک کمیشنر کوئی ایریے کا پولیس کا ایک بڑا آفیسر کہتا ہے کہ تم اس ایریے کے لوگوں کو مار دو اور اس وقت پر اگر وہاں کے پولیس والے مارتے ہیں اس ایریے کے لوگوں کو تو ظاہر باتیں بس سمجھ میں آتی ہیں لیکن ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد اسی ایریے میں کوئی پولیس والا وہاں پر اس ایریے میں کسی کو مار رہا ہے اور اس کے بعد جب پولیس کا بڑا آفیسر پوچھتا ہے کہ تم ان لوگوں کو کیوں مار رہے ہو تو وہ کہے گا صاحب آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس ایریے والوں کو تم مار دو تو وہ پولیس کا بڑا آفیسر کہے گا کہ میں نے تو لاست ایئر میں یا اس سال میں کہا تھا میں نے تو اب نہیں کہا نا مطلب یہ ہے ایک کانٹیکس سے گر آپ توڑ دیں گے تو مانا کیسے بدل جاتا ہے کہا گیا تھا مارنے کے لئے اس ایریے کو لیکن وہ آج نہیں کہا گیا دو سال پہلے کسی ایک پرٹیکلر واقع پرٹیکلر ٹائم کے لئے کہا گیا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ایریے میں کئی سال کے بعد بھی آپ مارتے رہیں گے جبکہ وہاں پر مارنے کا حکمی نہیں مطلب کیا نکلا کانٹیکس اگر توڑتے ہیں تو مانا بدل جاتا ہے بلکل اسی طریقے سے اگر قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت کے ایک پرٹیکلر کانٹیکس میں بات ہو رہے ہیں اور پرٹیکلر مشرقین کے بارے میں گفتگو رہے ہیں تو آپ نے اسے اندازہ لگا لیا آشکل کے جتنے بھی اعتراضات ہیں اکثر اعتراضات کی یہی شکل ہے اب باقی کے جو اعتراضات ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگنورنس اس کی وجہ ہے غلط فہمیاں اس کی وجہ ہے کہ نئے جو چینجز دنیا میں آ رہے ہیں اس کو اڈاپ نہیں کرنی کی طاقت سیکالوجیکل پرابلم بہت کچھ وجہ ہو سکتی ہے لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اس کے کانٹیکس سے توڑ کر پڑھنی کی وجہ کرتے ہیں نتیجے میں اعتراضات ڈاؤٹس پیدا ہو جاتے ہیں اسی لئے میری گدارش یہ ہے اکیڈمک لیول پر اپنے آپ کو سٹرونگ کریے تاکہ وہ لوگ جو آیتوں کو آگے پیچھے سے نہیں پڑھتے غلط فہمی میں آتے ہیں آپ ان کو اس کا کانٹیکس دیں گے اس کا سیاق و سباق اس کے آگے پیچھے کے آیتیں پڑھ کر سنائیں گے نا تو انشاءاللہ بہت سارے قرآن مجید پر اعتراضات ویسے ہی بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک اور ایک مثال دیتا ہوں سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر چھے میں بھی جواب ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مثال پرائے دمانے میں کہتا ہوتا تھا تلواروں سے آپس میں لڑا کرتے تھے تو سامنے ایک قافلہ ہوتا تھا اور سامنے والا کہتا تھا ایک کوئی آدمی کہ میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں یہ قوم کے لوگ تو لڑ رہے ہیں لیکن میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں تو مجھے پناہ دے دو تو جنرللی کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہو سکتا یہ آدمی جاسوس ہوگا لہذا اس کو پناہ نہیں دیتے تھے تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سامنے والے قوم میں کے دشمنوں کی صف میں سے اگر کوئی ایک آدمی کہتا ہے کہ تم مجھے پناہ دو پناہ دو تو قرآن مجید کا کیا حکم ہے فَعَجِرْهُ تو تم اس کو پناہ دو یعنی واجب ہے اقیم الصلاح نماز قائم کرو جیسا ہے نا ویسا فَعَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ پناہ دے کر کیا کرنا ہے قرآن مجید سنانا کیوں ہو سکتا ہے کہ اب اس کو اسلام سمجھنے توفق میں اسلام کا مقصد مارنا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لئے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو مار کر جہنم میں پھیکے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لئے آئے تھے تاکہ سب کو جہنم کے حق سے بچائے حتیٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سلے تم ابلغہما منہ اور مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ یہ آدمی جو پناہ مانگ کر آئے جو غیر مسلم ہے کلمہ اگر چکے اس نے نہیں پڑا ہے کلمہ نہیں پڑا سب پناہ لے رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں بیٹل بیٹل فیل میں جنگ کے دوران میدان جنگ میں اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پناہ لے رہا اس کو پناہ دینا ہے کونسا دنیا کا ایسا ریلیجن ہے دنیا کا کونسا قانون ہے جو یہاں تک کہتا ہے کہ سامنے والے کو پناہ دو اور کہہ رہے ہیں تم ابلغم امنہ کیونکہ جہاں سے پناہ لے کر آ رہا ہو سکتا سامنے والے اس پر حملہ کریں گے نا تو کہہ رہے ہیں اس کو پناہ کی جگہ میں رکھو یعنی سامنے والے اگر دشمن اس پر حملہ کریں گے نا تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروٹیکشن اس کو پروٹیکشن دو فل پروٹیکشن دو مطلب کیا نہیں کر رہا ہے اگر سارے مشرقوں کو مارنے کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ امن دینے کی بات کہاں سے آگئی اگر کوئی آدمی امن طلب کر رہا تو اس کو امن دو کہا جا رہا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ کر کے پھیلا دیا جاتا ہے انٹرنیٹ پر بہت سارے غلط فیمہ پیدا ہوتی ہے اگر آپ تیار نہیں ہوں گے یہ غلط فیمہ پھیل جائیں گی تو دار بات ہے فسادات جنم لیں گے وہ غلط فیمہ آ کر قرآن مجید کی آیتوں کی بے حرمت ہی کریں گے تو میری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو جو میں آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں یعنی قرآن کا معنی کیا ہے قرآن خود چار روٹ پورٹ سے نکلا ہے ایک معنی سب سے ادھا پڑی جانے والی کتاب انسان کے ضرورت کی ساری چیزیں اصولی طور پر اس کے اندر جمع کر دی گئی ہے تیسرا یہ ہے کہ اس کو کانٹیکس میں پڑھا جائے قرآن ملتی جلتی ساری آیتوں کو جمع کر کے پڑھا جائے تو تیسرے معنی کی تشریح میں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں ان معلومات کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ اکیڈمک مینر میں اکیڈمکلی کسی کا جواب دے سکتے انشاءاللہ اسی طریقے سے اور ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ کی آیت نمبر ساٹھ ان آیتوں کو بھی بہت زیادہ اورنٹالیس اور آسکر جو مووی نکلے ہیں بہت سارے موویز نکالے گئے مسلمانوں کے خلاف مثال طرح پر الفتنہ نامی فلم جو نکلی تھی اس کے اندر یہ بتایا گیا پھر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے یعنی کہ ان آیتوں یہ بتایا جاتا دیکھو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو مار کر تحسنیس کر دو حالانکہ کانٹیکس آگے پڑھی ہے آگے پیچھے پڑھی کیا ہے آیتیں آگے پیچھے کے آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر کلیر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر پرٹیکولر لوگوں کے بارے بات چاہیے یہ جو دشمن ہو چکے ہیں دشمنی میں آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اپنا ڈیفنس لنگ ہے نا پری ایمٹیو اٹیک کے طور پر یا ڈیفنسیو کے طور پر آپ کچھ نہ ہو تو ڈیفنس لنگ ہے آپ دنیا کے سارے پینل کوڈ دنیا کے سارے جتنے بھی قوانین ہیں ایک انسان کو اس بات کی جات دیتے ہیں کہ اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو آپ اپنا اگر ڈیفنس لے سکتے ہیں تو ڈیفنس لیجئے ڈیفنس لینا کوئی برا نہیں ہے دنیا کے کسی بھی قانون میں ڈیفنس لینے کو برا نہیں سمجھا گیا تو قرآن مجید بھی ایک فطرت کی کتاب ہے اس کے اندر ڈیفنس کی بات کی گئی ہاں اپنس کر کے آپ کسی کو ستا نہیں سکتے جنگ چھیڑ نہیں سکتے آپ چھیڑنا تو دور کے بات ہے تمنا بھی نہیں کر سکتے آپ دشمن سے بڑھنے کی تمنا مت کرو کہا گیا تو آپ جو ڈیفنسیو کے طور پر جو ذکر آ رہا ہے اس کو نکال کر توڑ مرور کر کے کہا جا رہا ہے کہ نئی دنیا میں سب کو آگے بڑھ کر ختل کرنے کی تعلیم دی جارہی کانٹیکس پڑھ لی جئے کانٹیکس میں کیا بتایا جا رہا ہے وَإِن جَنَحُ لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهَ سورہ توبہ میں بتایا گیا سورہ نمبر نو کے آت نمبر چھے میں کہ اگر کوئی سامنے کے دشمنوں کی صف میں سے جنگ کے دوران اگر کوئی ایک آدمی پناہ مانگتا ہے وہاں پر ایک آدمی کے پناہ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر پری قوم پناہ مانگے تم سے وَإِن جَنَحُ لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا تو تم سب کو پناہ دو وَتَوَقَّلْ اللَّهَ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو کیوں اس لئے کہ آدمی کے دل میں خوف آتا ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ پناہ کے بہانے اندر گھس کر جاسوسی کریں گے ہو سکتا ہے آدمی پیچھے کے وار کرے گا چھپ کر وار کرے گا ہماری سپوں کے اندر آ کر وار کرے گا انسان ہونے کے ناتے خوف آتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کیا تعلیم درے وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَقَ اللَّهُ اگر یہ لوگ تمہیں دھوکہ دینے کوئش کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لئے کافی ہے پناہ دو کونسی کتاب ہے وہ کونسا قانون ہے جو اتنا زیادہ پناہ دینے کی تعلیم دیتا ہے یہاں تک کہ خوف پیدا ہوتا ہے تو کونسلنگ کی جا رہی ہے یعنی مطلب ہے کہ امن کتنا عزیز ہے پناہ دینا کتنا عزیز ہے اندازہ لگایا ہے لیکن کونٹیکس کو توڑا جاتا ہے اور بتا جاتا ہے کہ قرآن مجید جنگ پر اُبھار رہی ہے قرآن مجید بوک آف ٹیرررزم ہے نعوذ باللہ قرآن مجید انسانوں کو ستانا سکاتی بات اسی نہیں ہے قرآن مجید تو امن کی کتاب ہے قرآن مجید کو اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر آج ہی اثر کیوں نہیں لنا انسان اُس زمانے کے انسان چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو قرآن مجید پڑھتے تھے تو اثر لیتے تھے جنہوں کے قافلے گذرتے تھے تو اثر لیتے تھے لیکن آج کا انسان یہ قرآن مجید کو پڑھتا نہیں ہے پڑھتا بھی اگر ہے تو سمجھتا نہیں اگر سمجھتا بھی ہے تو آٹ آف کانٹیکس سمجھتا ہے جب اتنے مسائل اور اتنے منٹل بیریر لے کر اگر وہ قرآن مجید کو سمجھنی کوش کرے گا تو کہاں سے وہ قرآن مجید سے اثر لے گا تو لہذا میری گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کو اس کے اصولوں کے ساتھ ذابطے کے ساتھ اور خاص تو اسے کانٹیکس کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ بہت سارے اعتراضات ختم ہو جائے گی مثال کے طور پہ ایک سورہ معاہدہ کے اندر ہے اس میں کہ تمہارے پاس نور آگیا اور کتاب آگیا اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ نور سے مراد بھی قرآن مجید ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن مجید ہے تب کیسے معلوم کریں گے کہ میں آپ یہاں پر نور سے مراد بھی قرآن مجید ہے کتاب سے مراد بھی قرآن مجید ہے درمیان میں جو واؤ آیا ہے واؤ کا معنی یہاں پر مغایرت کا نہیں یعنی الگ الگ کا معنی نہیں ہے بلکہ یہ واؤ بیانیاں کے لئے ہے یعنی ایک ہی چیز کو مزید اور تفصیل سے بیان کرنے کے لئے ایک واؤ کا ایٹ کہتا ہے جیسے کہتے ہیں ہمارے موصوف میں یہ خصوصیت ہے اور یہ بھی خصوصیت ہے تو اس طریقے سے کبھی واؤ آتا ہے تو اس کا مطلب الگ الگ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اس کا سیاہ پڑھیں گے تو مانا سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر آگے کہا رہا ہے اگر یہاں پر نور سے مراد کچھ اور مراد ہوتا اور کتاب سے مراد اور آنے مجید ہے اور نور سے مراد کوئی اور مراد لیا جائے تو پھر یہاں پر یہاں پر کہا رہا ہے ایک آ رہا ہے اس کا مطلب نور اور کتاب سے مراد ایک ہی کی بات چل رہی اس لئے آگے میں یہدی بھی ہی آیا تو کانٹیکس سے اگر ہم سمجھیں گے تو بہت سارے اعتراضات کے جوابات دے سکتے ہیں مثال کے طور پر سورہ نساء کے اندر بھی بتایا گیا جب مشنریس ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں وَقَلِمَتُوهُ اور اللہ سبحانہ وتعالی کا کلیمہ عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے کلیمہ ہے تو لوگ اس کا معنی یہ مراد لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انساء علیہ السلام کیا ہے اللہ کا ورڈ ہے ورڈ اس کا مطبع انسان نہیں ہے بلکہ ورڈ ہے اللہ کا حصہ ہے تو ہم کہیں گے قَلِمَتُوهُ کے بعد تَقَلَّمَا بِهَانِيَا عَلْقَاهَا آیا یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ جو قلیمے کی وجہ سے پیدا ہوئے اللہ خالق ہے مخلوق الک حالی خالق اگر ہم یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ پوری کائنات اللہ تعالی دونوں سیم سیم ہیں دونوں مخلوق ہیں تو بات غلط ہے کیونکہ مخلوق کیا ہوتی ہے کائنات کیا تباہ ہوتے رہتی ہے کائنات میں دنیا کے اندر بہت سا تبدیلیں آ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فناہ ہونے والے کائنات میں جتنے چیزیں ہوتی ہیں آتی اور جاتے رہتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں کوئی چیز فناہ ہونے والی کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلالی والاکرام اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات باقی رہنے والی ہے ہر چیز فناہ ہونے والی لہذا مخلوق الگ ہے خالق الگ ہے دونوں کو سیم کرنے کی کوشش نہ کرے دونوں کو ایک ہے بولنے کی کوشش نہ کرے کلمہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ مکلم بھی جس کو بولا گیا جس کے بولنے کے بعد کن فیقون جو کلمہ ہے وہ کلمہ ہے اللہ کا جو کلمہ ہے وہ کن فیقون اللہ نے کہا کن فیقون تو وہ ہو گیا تو جو کن سے کہنے سے جو مخلوق وجود میں آگئے بغیر باپ بغیر باپ کے کیسے ہوگی کہ اللہ تعالی قادر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کوئی ازباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ازباب کا محتاج نہیں ہے کہ باپ ہوتو ہی جو ہے دنیا میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کن کہتے ہی لڑکا پیدا ہو جا سکتا ہے تو اس طریقے سے کن کہتے ہی مریم علیہ السلام کے رحم مادر میں بغیر باپ کے ایک لڑکے کا وجود ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں پری کائنات جیسے وجود میں آئی ویسے ہی کن کہنے سے عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آگئے یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں ہیں تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا حصہ نہیں ہے کیا ہے مخلوق وکلمتوہو یہاں پر کلمہ کیا ہے ابھی معنی مفعول کے ہے القاہ ابن تیمر حمد اللہ علیہ کہہ رہے تکلمہ بیہا نہیں کہہ رہے القاہ ان کو پھیکا گیا ڈالا گیا یعنی کوئی چیز ایک object ہے القا کا جو معنی آتا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی دات ہے کوئی ایسی شئے ہے جس کو پھیکا جا رہا ہے وارڈ کے لیے ایسے الفا استعمال نہیں ہوتے تو اس سے پتا چل رہا ہے اور اسی طرح کانٹیکس پڑھنے سے پتا چلتا ہے قرآن مجید میں جو واضح الفاظ آئے ہیں ابن مریم قرآن مجید میں میں نے کہا ایک آیت کو سمجھنے کے لئے دوسرے آیت کو جمع کرنا پڑے گا قرآن 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 سے نکلا ہے قرآن اگر قریتن قرآن کا ورڈ اگر قرآن سے نکلا ہے سب سے ادھا پڑی جانے والی کتاب قرآن اگر قریتن سے نکلا ہے انسان کے دروت کے سارے چیزیں جمع کر دے قرآن قرآن مجید اگر قرآن سے نکلا ہے کانٹیکس میں آگے پیچھے کے آیتیں ملا کر مانے سمجھنے کوئش کرے قرآن اگر قریتن سے نکلا ہے تو ملتی جلتی ساری آیتیں جمع کر کے اس کا مانا نکالا جائے تو انشاءاللہ آنے والے اپیسوڈ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید کے اور بھی نام ہے الکتاب ہے کیا مطلب ہے التنزیل ہے الذکر ہے اور اسی طریقے سے الفرقان ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اس کو ہم جاننے کوئش کریں گے تب تک مجاپجات دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک مجاپجات دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ